ویلکم دوستوں آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اگزامز ہو چکے ہیں اوور سی اے فاؤنڈیشن کا اتنا سارا پریشر تھا اتنی ساری محنت تھی اتنے دل آپ لگے رہے محنت کرنے میں اور آپ فائنلی وہ دن آیا جب سی اے فاؤنڈیشن کے اگزامز ہو گئے ہیں اوور اب ایک پہلی بات تو بتاؤں کہ بھئی ہے سی اے والے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے پریشان رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اب آپ اتنے پریشان ہو چکے ہیں پچھلے دو تین چار مہینے میں طبیعت سے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے کہ آپ کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا کہ بھئی ہے اب یہ کام آور ہو گئے آپ فریڈم آگئی جندگی میں اور اب پتہ ہے کیا ہے کیونکہ اتنے بڑے طریقے سے آپ پڑھائی کر رہے تھے اتنے سکیڈیول بنا رہے تھے اتنی محنت کر رہے تھے صبح شام صبح شام یہ سبجیکٹ وہ سبجیکٹ اتنی تینشنیں تم میں پالی ہوئی تھی کہ اب جب اس تینشن سے باہر آیا تو میں یہ نہیں سمجھا رہا مجھے کرنا کیا ہے اب تم یہی نہیں جان پا رہے ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے بولیے سمجھے آپ میں نے کیا تو بھئی کرنا کیا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے اب پہلے تو دو چار دن پانچ دن تو آرام کرنا ہے طبیعت سے آرام کرنا ہے مطلب اتنی دیر سونا ہے کہ شریر ٹوٹنے لگے اتنا زیادہ نیند آ جائے اتنے زیادہ آرام کرلو کہ شریر لیٹے لیٹے تھک جائے کہ بھئی اب اٹھ جا اب کچھ کام کرلے جب تک آواز نہ آئے نا شریر سے یہ والی کہ بھئی اٹھو اور کام کرو تب تک مت اٹھو تب تک آرام کرو لیکن یہ فیز بھی نا کیونکہ آپ پریشان ہونے کی عادت ڈال چکے آپ دو تین چار دن سے زیادہ اوپر اٹھا نہیں سکتے تو میں بڑی ریالسٹک اور پریکٹیکل باتچیت کروں گا گھما پھر آکے باتچیت نہیں کروں گا جی ہمارے بس کی نہیں ہے سر آرام کرنا اب آپ بتاؤ کام کیا کرنا ہے ہمیں کام بتاؤ تو دیکھئے میں آپ لوگوں کو جو سی اے فاؤنڈیشن کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں کچھ دو تین کلاسیفیکیشنز میں باتوں گا اور اس کے اکارڈنگ گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو وہ بچے جن کے پیپر ہوئے اتینت اچھے جن کے پیپر ہوئے اتینت اچھے جنہیں لگتا ہے ہم تو پاس ہوئی رہے ہیں وہ والی کیٹیگری کے بچے جنہیں پکا یقین ہے کہ ان کے سارے پیپر اچھے ہوئے سی اے فاؤنڈیشن کے ان کے سارے سبجیک بڑی آلک کر آئے ہیں وہ لوگ اور انہیں پوری پوری ہوپ ہے کہ وہ پاس ہو جائیں گے اگر وہ پاس ہو جائیں گے اور وہ determined ہے کہ وہ سی اے انٹرمیڈیٹ میں رینک لانا چاہتے ہیں دونوں گروپیں کٹھے دینا چاہتے ہیں تو وہ کسی ایک سبجیکٹ کی میں ایک سے زیادہ علاؤ نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں اس میں نے کوسٹ بھی انوالڈ ہے اور ابھی یہ کنسرٹینیٹی انوالڈ ہے کیونکہ ابھی آپ کا ریزلٹ نہیں ہے جب ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ سی اے انٹرمیڈیٹ کے لیے اپنے آپ کو آئی سی آئی میں ریجسٹر کریں گے جب آپ آئی سی آئی میں آتے ہیں ون میں ٹو میں یا تھری میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کونسی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ اسی کے اکارڈنگ میری ایڈوائز کام آئے گی اور یہ جو ایڈوائز ہے یہ ایک جنرل ایڈوائز ہے آپ اس میں اور دیفینیٹلی ٹویک کر کے اپنے حساب سے چینجز کر کے اپنے حساب سے بنا لیجئے گا دیکھیں پہلی کیٹیگری کہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا پکہ یقین ہے کہ وہ پاس ہو جائیں گے اگر آپ کو پکہ یقین ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ بہت زیادہ determined ہے کہ آپ کو سی ای انٹرمیڈیٹ میں رینک لے کر آنی ہے اور آپ اپنے اگزام کو defer نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت سارے بچے جن کی رینک آتی ہے وہ نا اگزام کو ایک آت بار defer کرتے ہیں delay کرتے ہیں پھر اگزام دیتے ہیں تو اگر ایسی situation ہے کہ آپ کو thing maybe accountancy maybe costing کوئی بھی practical ایک subject اٹھا سکتے ہیں آپ accounts یا costing میں سے group 1 کو میں preference دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب میں ان بچوں سے بات میں بھی بات کروں گا اسی ویڈیو کے end میں کی جب CA intermediate start ہوتا ہے تو اس میں کتنے subject ہوتے ہیں کتنے marks کے ہوتے ہیں تو یہ سب بات بھی میں ضرور اسی ویڈیو میں discuss کروں گا تو تھوڑا سا بنے رہنا اس پوری کی پوری ویڈیو میں تھوڑی بڑی ویڈیو ہو سکتی لیکن یہ detailed guidance ویڈیو جس میں میں آپ کو سارے پہلو جتنے مجھے پتا ہے میں آپ کو سوچنے میں مجبور کر دوں اور اس کے بعد اپنا decision آپ نے لینا ہے لیکن decision making easier ہو جائے گی when you know all the other alternatives which you have تو پہلی category تو یہ والے بچے ہو گئے اب دوسری category کے وہ بچے ہیں بھئی یہ تو بڑے clear تھے کہ انہوں نے آگے پڑھنا ہے کیونکہ یہ پاس ہو جائیں گے دوسری category کے وہ بچے جنہیں positively لگتا ہے کہ ہم نہیں ہو رہے پاس کچھ بھی ہو جائے ہمارے ایک paper یا دو paper بہنکر بیکار paper ہوئے بھائی میں نے جو سوچا تھا ویسا paper نہیں آیا یا میری تبیعت خراب تھی میری preparation پوری نہیں تھی میں پڑھ کر نہیں جا پائے میری آخری دن تبیعت خراب ہو گئی کوئی بھی reason رہا ہو لیکن آپ لگتا ہے کہ آپ فاؤنڈیشن کا exam 100% clear نہیں کر پارے اور اس میں کوئی بری بات نہیں گلتی ہے گلتی کو سویکار کریں گے کوئی دکھت نہیں لیکن آپ بیٹھ کریں اپنے exam papers کو اگر آپ کے اندر سے آواز آتی کہ میں نہیں ہورا پاس آپ نہیں ہو رہے کوئی دکھت نہیں just chill کوئی بات نہیں پاس ہو رہے no worries آپ نے دوبارہ پڑھائی start again start foundation studies again کیونکہ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا کیونکہ آپ پہلے لے رکھی ہوگی آپ پرپریشن پہلے کر رکھی ہوگی آپ کے پاس سبھی books ہوگی تو آپ نے انہی books کو دوبارہ پڑھنا start کر دی پر ہاں اب وہ گلتی نہیں کر نہیں جو پہلے کری تھی کم دیر پڑھ کر پوری پڑھ پڑھو پورا پڑھو جس سبجیکٹ کو اٹھا رہے ہو جب تک result نہیں آتا uncertain ہے اور ایک بات بتاؤ اگر ہمیں لگ رہے ہمیں پکا پتا ہے کہ ہمارا result نہیں ہونے تو ایسی situation میں better ہے کہ آپ دوبارہ foundation کی پڑھ لیا ہوگا جو آپ پہلے نہیں آتا تھا تو جب آپ inter میں جاؤ گے تو آپ ایک طریقے سے complete c.a foundation پڑھنے کے بعد جا رہے ہوگے دوسری بات اگر آپ پاس نہیں ہوئے تو جو آپ پڑھ لیا ہوگا یہ آپ کام آئے فانڈیشن exams مجھے پتہ دل کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے سر اب پیپر دیکھ آئے مجھے پتہ میں پاس نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دل نہیں مان رہا بیٹھنے پڑھنے کے لئے وہ آپ کو کرنا ہے اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ موٹیویٹی رکھتے ہو وہ یہ ہیں doubtful category اور سب سے زیادہ student مجھے ایسا لگتا آتے clearly ہاں یا clearly نہ کتنا گھوم لوگ اپنی عادت اگر میں ایک بات بولتا ہوں یہ بائیس لگ سکتے لیکن یہ بات بلکل فیکٹ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کچھ نہیں کروگے مان لگ 1.5 month 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 بجائے گا intermediate کی پڑھائی کی اپ ایک مہینے اتنی ایش مار لی ہوگی تو مجھے لگتا ہے اس مہینے کو ایش میں نہ بتائیں یا تو آپ foundation دوبارہ پڑھنے لگیں اگر آپ کو doubtful ثوڑا زیادہ ہے تو آپ چاہے تو CA inter کی پڑھائی start کریں پر اگر پکا value audition کے courses کیا ہوتے ہیں دیکھیں value audition کے courses ہو سکتے ہیں جیسے english سیکھ نا جیسے آپ yoga سیکھ سکتے ہیں اپنے meditation سیکھ سکتے ہیں اپنی self development کے courses کر سکتے ہیں skill learn کر سکتے ہیں ہماری ویب site skill 91 آپ اس پر visit کریں بہت سارے ایسے courses ہیں جو آپ skills کو develop کرتے ہیں skill کو develop کرنے کا مطلب کچھ ایسی چیزیں سکھانا جو real life میں یا پڑھائی میں یا آپ کے career میں آپ کی مدد کرتے ہیں جیسے میرے کچھ courses ہیں nism کی certifications وہ آپ gain کر سکتے ہیں اگر آپ 12 پاس ہیں تو بھی آپ start کر سکتے ہیں بہت سارے بچے ہم سے finance کے بارے پوچھتے ہیں سر finance میں کیا کریں کیا نہ کریں انہیں لگتا ہے cfa کریں اگر آپ sure نہیں ہو کہ cfa کرنا frm کرنا لیکن finance آپ سٹاک market کرتی ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ nism کی certification start کر سکتے ہیں nism کے بہت سارے میں اس میں courses ڈال رہا ہوں میں دو course ڈال چکا ہوں اور ایک course ہم release کرنے والے ہیں تو nism کی certification start کر سکتے ہیں اس میں ایک certification equity derivative وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پڑھنی چاہئے کیونکہ آپ ایک ایک چیز سکھائے گی equity کے بارے میں derivatives کے بارے میں call option put option options and futures جو آپ جانتے ہیں market میں اس کے بارے میں سمجھاتے تو آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے finance کی field میں جو کبھی آپ کو آگے پڑھ نہیں ہے چاہے آپ cfa final میں پڑھیں چاہے آپ cfa میں پڑھیں آپ کہیں بھی پڑھیں لیکن آپ کو پڑھ نا پھر آپ جیسے excel سیکھ سکھ سکتے ہیں کیونکہ excel ایک بہت کام کی چیز ہے آپ کے office میں بھی کام آئے گی لائیف long جو excel کا tool ہے پوری دنیا میں excel ہزار و لاکھ کام کرتا ہے ایسے financial بہت سارے courses ہیں جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ انگلیش پہ دھیان دیجئے آپ کی health کم زور ہو گئی ہے بیٹھے پڑھتے پڑھتے اپنی health پہ دھیان دیجئے آپ gym جانا start کریے کوئی sport کھلیے لیکن پورا دن تو آپ وہ سب نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ value addition کا آپ ساتھ میں ضرور کر سکتے ہیں میں پھر سے بول آپ نئی پاس ہو رہے تو آپ foundation کی exams کو start کر I hope I have divided people into three categories and clearly specified کہ آپ کیا کر سکتے type one type two or type three اچھا ایک بات اور ایک general بات سر ہم type one میں type two میں type three میں لیکن ہمیں آگے جرنی تو دکھاؤ ہمیں بتاؤ لیکن اب ہم کیا کریں آگے کا path بتاؤ کہ جب c intermediate میں ہم آئیں گے تو ہمارا کیا path ہے میں تھوڑا سا اسے ضرور guide کرنا چاہوں گو دیکھئے پہلی بات inter inter بارے آج discuss two لیے میری advice ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ پہلے بچہ group one کر جب legally آپ کوئی group پہلے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ایک group کو clear کرنے کے بعد اپنی articleship start کر سکتے ہیں ایدھر اور ایک کر سکتے ہیں two کر سکتے ہیں یہ دونوں کر سکتے ہیں آپ کی اچھ ہے اور اس کے بعد اپنی articleship start کر سکتے ہیں تو group one کے اندر جو subjects ہیں ان سے ملوا دیتا ہوں میں آپ دیکھئے ایک تو پہلے accounts ہے 100 marks پورا paper ہے usually practical آتا ہے تھوڑی سی theoretical ہوتے ہیں AS AS accounting standards وغیرہ کی پڑھائی کرائی جاتی ہے law ہے theoretical plus mcq 30% law paper mcq based ہے costing اس میں کچھ bhi mcq نہیں ہے 100% exam practical oriented ہے theory پڑھائی جاتی ہے but theory option میں چھوڑ بھی سکتے تو میں اس practical میں ہی گلوں گا اب اگر ہم بات کریں taxation پر 30% mcq paper آتا ہے اور group 2 کی اگر ہم بات کریں تو advance accounts آتی ہے advance accounts کا مطلب ہوتا ہے جو آپ پہلے accounts group 1 میں پڑھی ہوتی ہے اس سے ثوڑی next chapter آجاتے ہیں audit آجاتی ہے law کے ساتھ law کے سامنے costing کے سامنے ویسے آنا تو fm eko چاہیے تھا پر وہ نیچے لکھا جاتا ہے last paper ہوتا fm and eko کا کیونکہ پہلے ساتھ سبجیکٹ ہوتے تھے تب پرانے زمانے میں جو fm ہوتی تھی وہ costing کے ساتھ جوڑ کر پڑھائی جاتی تھی اب اسے ایک الگ سبجیکٹ بنایا جا چکا ہے اور اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگلے سبجیکٹ کی تو EIS SM ہے Enterprise Information System and Strategic Management بڑے interesting subject ہے EIS میں لیکن SM بہت interesting ہے EIS بھی بہت interesting ہے اگر اسے سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ تو آپ کے 8 پیپرز ہو گئے آپ چاہیں تو 4 ایک بار میں دیں 4 اگلی بار میں دیں یا 8 ایک ساتھ دیں آپ کی choice ہے بہت سارے بچے آپ کو بولیں گے کہ آٹھ پیپر اکٹھے دینے میں ہمیں set off کا فائدہ ملتا ہے دیکھ ویسے passing کرنے کے لیے آپ 200 marks چاہیے ہوتے ہیں اور ہر سبجیک میں greater than 40 marks چاہیے ہوتے ہیں تو کیا criteria ہے ویسے ہی جیسا foundation میں تھا لگ بھگ ویسے ہی ہے کہ آپ 40% سے زیادہ passing چاہیے ہر سبجیک میں اور aggregate میں 50% چاہیے ہوتا ہے کم سے کم جیسے اگر کسی میں زیادہ آگئے کسی میں 40 آگئے کسی میں 45 آگئے کسی 75 آگئے تو جو total 200 سے اوپر ہونا چاہیے اور ہر سبجیک میں 40 سے زیادہ ہونے چاہیے ایسا یہاں بھی ہے لیکن ہوتا کہ جو بچے بہت گروپ سے کٹھے دے دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ کسی ایک گروپ کے مارکس کی دوسرا گروپ بھی پاس ہو جاتا ہے جیسے سوچو سوچو کہ ایک ایسا student ہے ایک ایک hypothetical example ایسا کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ہو سوچو ایک بچے ایسا ہے جس کہ یہاں پہ 40 مارکس ہیں یہاں پہ بھی 40 مارکس ہیں یہاں پہ 40 مارکس ہیں تو اس کا total بنتا 160 اب اگر 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 student کے تو اب اس کے جو extra 40 مارکس ہیں کیونکہ ان میں بھی سب greater than 40 مارکس ہیں ان کے example لے رہا ہوں کہ سب ہی greater than 40 ہیں اور اگر 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 40 سے زیادہ ہے اس کے ساتھ اگر رول ہوتا ہے exemption کا وہ بھی گائیٹ کرنا چاہوں گا exemption کا مطلب کیا ہے جی exemption کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے wish you all best of luck take care